نمسکار دوستو میں سمچ اودری اور سکسسپلس اکیڈمی کے پلیٹ فرم پر آپ سبی کا ہردک سواگت ہے تو دوستو آج کے سیوڈیو میں ہم بات کرنے والی ہیں بھارتی اتھیاس کے سب سے مہان سمرات چکرورتی سمرات اشوک مہان کی جیونی اور ان کے ساشن کے بارے میں تو دوستو جب ہی بھی بھارتی اتھیاس میں گریٹ ایمپررز کی بات ہوتی ہے تو اشوکا دا گریٹ کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے اور ایسا کیوں ہے؟ اس کے کچھ کارن ہیں ایک کارن تو یہ ہے کہ بھارتی اتھیاس کے سب سے بڑے سمراجے کے اوپر اشوکا دا گریٹ نے رول کیا ان کا جو سمراجے تھا وہ لگ بگ پورے انڈین سب کونٹیننٹ کے اوپر فیلا ہوا تھا اگر بھارت کی بات کریں تو پرائی دی پی بھارت میں جو چیرہ چولہ اور پانڈیا ڈینسٹی کا رول تھا اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پورے بھارت کے اوپر ان کا رول تھا پورے پاکستان کے اوپر رول تھا افغانستان کے کچھ حصے کے اوپر رول تھا نیپال بھوٹان اور بانگلہ دیش کے اوپر بھی ان کا رول تھا تو اتنا بڑا سمراجے ان کے پاس تھا اس کی وجہ سے ان کو گریٹ ایمپریر مانا جاتا ہے لیکن اشوکا دا گریٹ کا نام صرف اسی وجہ سے نہیں ہے کہ ان کا اتنا بڑا سمراجے تھا ان کا جو رول ہے اس میں بہت بڑی کچھ کہانیاں جڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان کو اشوکا دا گریٹ کہا جاتا ہے دیکھیں دوستوں اشوکا دا گریٹ نے بھارت کے اتھیاس میں لگ بگ چالیس سال تک رول کیا ہے لگ بگ دو سو اٹیس سے دو سو بتیس بیسی کے بیچ میں ان کا رول تھا لگ بگ سنتیس سال ان کا رول رہا ہے اور اس رول میں کیا چیزیں ایمپورٹنڈ تھی ایمپورٹنڈ یہ چیزیں تھی کہ ایک جو کلنگ کا وار ہوا اس کی وجہ سے ان کا جو جیون ہے وہ پوری طرح سے بدل گیا ان کے جو پورے رول کو دو چرنوں میں پڑھا جاتا ہے ایک چرن وہ جو شروعاتی دس سال تھے جس میں انہوں نے اپنے سامراجے کا وشتار کیا اور یہ ایک بہت ہی بروٹل کونکرر تھے جس سامراجے میں جاتے تھے مار کاٹ مچا دیتے تھے اور اس سامراجے کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے تھے انہی کیمپینز میں سے ایک کیمپین تھا کلنگ کا کیمپین اور کلنگ کہاں ہے کلنگ مطلب آج کا اڑیسہ اور اس حصے پہ جب انہوں نے اٹیک کیا تو اس حصے پہ اٹیک کیا لگ بگ دو سو پینسٹھ سے دو سو اکسٹھ بی سی کے اراؤنڈ اس لڑائی میں کیا ہوتا ہے لگ بگ ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو مار دیا گیا اور اس لڑائی میں اشوکہ کی جیت ہوئی بے سک جیت ہوئی لیکن اشوکہ کا جیون اس لڑائی کی وجہ سے پوری طرح سے بدل گیا انہوں نے جس لڑائی کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ دیکھو اس یود میں کتنے لوگ مارے گئی کتنی عورتیں ودوہ ہو گئی کتنے بچے اناتھ ہو گئے اور کتنے لوگوں کا گھر برباد ہو گیا اور اس کی وجہ سے ان کا ہردے پریورتن ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے قسم خالی کی یہ کبھی بھی کوئی یود نہیں کریں گے اور اب یہ نون وولینس کا راستہ اپنائیں گے اہنسہ کا راستہ اپنائیں گے اور اس کے بعد انہوں نے بدھی جم میں خود کو کنورٹ کر لیا بہت دھرم کو اپنا لیا بہت دھرم کو اپنانے کے بعد آنے والے تیس سال جس طرح سے انہوں نے رول کیا ہے وہ بہت ہی بین وولینٹ ایمپریر کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے ایک بہت ہی گجب کے ساشک یہ رہے اپنے لوگوں کو بہت ہی دیالو بھاؤنا سکھائی اپنے بہت سارے انہوں نے ایسے کیمپین چلائے جس کی وجہ سے یہ بدھی جم کے کونسپس کو پورے دیش میں نہیں بلکہ انٹرنیشنلی پرچار کر سکیں تو اس لیے اشوکہ دا گریٹ کو گریٹ اشوکہ کہا جاتا ہے اشوک مہان کہا جاتا ہے تو یہ ان کی کہانی ہے کہانی کے دو چرن ہیں جس میں پہلا جو دس سال کا چرن ہے اس میں ان کو چند اشوک کہا جاتا ہے مطلب ایک بروٹل اور ہنسک اشوک کہا جاتا ہے اور دوسرا جو چرن ہے تیس سال کا اس میں ان کو دھم اشوک کہا جاتا ہے دھارمیک اشوک کہا جاتا ہے ایک بین ویلینٹ رولر کے طور پر جانا جاتا ہے تو اس پوری کہانی کو دیکھیں گے اشوکہ کے رائد سے کس طرح سے اشوک ایک رولر بنے اور کس طریقے سے ان کی جو کہانی ہے وہ آگے چلتی ہے اور کیسے ان کی مرتیوں کے بعد بھی ان کی اتنی بڑی لگیسی ہے تو اشوکہ the great کے بارے میں کچھ فیکٹ جان لیجیے ایک تو ان کا ٹائٹل ہے دیو نام پریے درشی دیو نام پریے درشی کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے اور بہت ساری ان کے بارے میں انفرمیشن جو ہے بودھسٹ اور جینس ٹیکس میں بھی ملتی ہے ہندو ٹیکس میں بھی ملتی ہے اور بھارتی اتھیاس کے جو اتھیاسکار ہیں ان کتابوں میں تو ملتی ہی ہے تو ان کا جنم جو ہے 304 بی سی میں پاٹلی پتر میں ہوا پاٹلی پتر مطلب آج کے سمیں پٹنا جو بیہار کی رازدانی ہے ان کے پتا کا نام بندوسار اور ماتا کا نام دیوی دھرما تھا یہ موریے ڈائنسٹی کے تیسرے رولر تھے جنہوں نے 268 سے 232 بی سی کے بیچ میں رول کیا لائن جو ہے ان کا سیمبل تھا ان کے جو وائف تھی ان میں ان کی کافی ساری وائف تھی دیوی، آسوہ مطرہ، کووارکی، پدماواتی، ترشا رکشا یہ ان کی وائف تھی ان کے بچے جو ہیں مہندر، سنگ مطرہ، تیوالا، کونالا اور چو ماتی چورو ماتی یہ ان کے بچے تھے تو بہت سارے ان کے بچے اور ان کی وائف بھی تھی اب ان کے جنم سے شروعات کرتے ہیں جیسا کہ من نے بتایا کہ 304 بی سی میں بندوسار جو دوسرے راجہ تھے موریے ڈائنسٹی کے ان کے گھر پہ ان کا جنم ہوا ان کی وائف جن کا نام تھا دھرما اور ان دھرما کو شبھانگری، شبھاندرگی اور جنپد کلیانی بھی کہا جاتا ہے دیکھیں تھوڑا سا نام لمبا ہو جاتا ہے تم کئی بار پرنانس صحیح سے نہیں کرتا یہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اس چیز کے لیے تو چندرگوپت موریے کے یہ گرینڈسن تھے اور بندوسار کے بیٹے تھے اور اس کے بعد ان کی جو ماں تھی وہ چمپا جو کینگڈم تھا اس کے ایک برامن پریسٹ کی بیٹی تھی برامن پریسٹ کی بیٹی تھی کسی بھی راج شاہی پریوار سے نہیں آتی تھی اسی لیے ان کا جو عوضہ تھا رویل پریوار میں وہ اتنا بڑا نہیں تھا ان کو لو رینک ملتی تھی باقی رانیوں میں اسی وجہ سے جب اشوکہ کا جنم ہوتا ہے تو پرنسز کی جو رینک ہوتی ہے اس میں بھی اشوکہ کو لو پوزیشن ملتی ہے ان کو اتنا جیادہ مہتو نہیں دیا جاتا ان کے پتا کے دوارہ بھی اور باقی جو راج درباری لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کو اتنا مہتو نہیں دیتے ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا ریل برادر ان کا تھا وٹ اشوکہ لیکن ان کے اور بھی بہت سارے بھائی تھے کئی لوگ کہتے ہیں ان کے نینان میں بھائی تھے کوئی کہتا ہے چھے بھائی تھے الگ الگ کہانیوں میں اور الگ الگ ٹیکس میں الگ باتیں کہہ رکھی ہیں تو وٹ اشوکہ اور سوشیم دو بھائیوں کا نام آپ کو دھیان رکھنا ہے اور باقیوں کا نام آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کے کافی ہاپ برادر سٹیپ برادرس بھی تھے اور وٹ اشوکہ ان کا ریل بھائی تھا لیکن بھلے ہی ان کی پوزیشن جو ہے وہ لو تھی ان کے جو راج دربار ہے اس میں لیکن یہ اشوک جو ہیں وہ بچپن سے ہی بہت ہی ہونہار تھی انہوں نے اپنے جو ید کلہ ہے اس میں گزب کے سکل دکھائے ایون اکیڈمکس میں بھی انہوں نے گزب کے اپنے سکلز دکھائے اور آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہونہار بروان کے ہوچ چیکنے پات تو جو لوگ اشوک کو اچھے سے جانتے تھے جو قدر کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ اشوکہ میں وہ ساری کوالٹی ہیں جو کی ایک گریٹ ایمپرر میں ہونی چاہیے لیکن اشوک جو ہیں وہ کبھی بھی یوراج تھے ہی نہیں یوراج کون ہوتا ہے دیکھیں دو ترکے کے پرنس ہوتے ہیں راجہ کا ہر ایک بیٹا پرنس ہوتا ہے راج کمار تو ہوتا ہے لیکن یوراج کون ہوتا ہے یوراج وہ ہوتا ہے جو آنے والے سمیہ میں راجگدی کو سنبھالے گا جس کو یہ نومینیٹ کیا جاتا ہے کہ اس راجہ کے بعد آنے والے سمیہ میں راجہ کا یہ والا جو بیٹا ہے یہ راجہ بنے گا تو وہ یوراج ہوتا ہے تو اشوک کبھی بھی اس لسٹ میں تھے ہی نہیں کہ ان کو کبھی یوراج گھوشت کیا جائے گا یہ چیز ہوتی ہے اشوک کے پتا بندوسار جو ہیں وہ اشوک کی اسکلز سے بہت زیادہ پربھاویت تھے پربھاویت ہونے کی وجہ سے ان کو اوانتی کا گورنر بنا دیا گیا مدی پردیش میں ان کو بھیجا گیا اس کے بعد اسی اوانتی میں ویدی شاہ کی ایک راج ٹریڈ مین کی جو بیٹی تھی دیوی ان کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے انہی دیوی سے ان کو ایک بیٹا ہوا مہندر اور ایک بیٹی ہوئی شنگ مطرہ ان دونوں کا نام آپ کو دھیان رکھنا ہے باقی بچوں کا نام یاد رکھیں یا نہ رکھیں کیونکہ یہی دو بچے تھے جن کو سرلنکا میں انہوں نے بھیجا تھا ایز اے بودھش مشنری تاکہ جا کے یہ وہاں پہ اپنے بودھشم کے پرچار پرسار کو کر سکیں اس کے بعد ایز اے رائزنگ مین کیسے ان کی جو رائز وہ کیسے ہوتا ہے کتنا وہ پاورفل بنتے ہیں تو جو ہی اشوک اوانتی جاتے ہیں اس کے بعد وہ ایک اپسلیوٹ پاورفل ووریر کے طور پر دیکھے جاتے ہیں اور ایک بہت ہی اچھے سٹیٹمن کے طور پر بھی ان کی پہچان ہوتی ہے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں ان کے سامراجے میں کوئی ویدرو نہیں ہوتا ہے ان کے سامراجے میں مطلب ان کے جس چھتر میں وہ گورنر تھے اس کے بعد انہوں نے موری آرمی کو جس چھتر میں بھی کمانڈ کیا اس چھتر میں انہوں نے سامراجے کا وستار بھی کیا لیکن ان کے بڑھتے ہوئے پربھاؤ کو دیکھ کر ان کے جو دوسرے بھائی تھے ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے وہ ان سے جیلیس فیل کرتے تھے ان کو لگتا تھا کہ اگر اشوک اتنا پاورفل بڑھتا ہوا رہا اور اس کو اتنا پسند کرتے رہے بندو سار تو آنے والے سمعے میں کہیں اس کو ہی اوراز بھوشت نہ کر دیں یہ سکسے سر نہ بن جائے تھرون کا اسی لئے سب سے زیادہ جو چڑھتا تھا اس سے وہ سب سے بڑا بیٹا جو تھا بندو سار کا جس کا نام تھا شوشیم شوشیم جو ہے وہ ان کا سٹیپ برادر تھا ہاپ برادر تھا ریل بھائی نہیں تھا اسی لئے شوشیم نے کیا کیا ان کے خلاف کچھ سڑین تر رچا انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو اشوک کو اپنے پتا کو کنونس کر لیا کہ اشوک کو یہاں سے بھیج دو شوشیم جو ہے خود تکشیلا پروونس کا اس سمعے گورنر ہوا کرتا تھا لیکن تکشیلا میں اس سمعے ایک بڑا ریورٹ چل رہا تھا لوگوں نے سٹیزنز نے ان کے خلاف ایک ودروہ کر دیا تھا اس ودروہ کو شوشیم خود تو نہیں دبا پیا اور اس نے اپنے پتا کو کہا کہ اشوک کو وہاں پہ بھیج دو جو ہی اشوک یہاں پہ تکشیلا میں جاتے ہیں تو یہ جو یہاں کے ملیشیا ہوتے ہیں جو بھی لوگ یہاں کے ریبیلین ہوتے ہیں وہ اشوک کا وارم لی ویلکم کرتے ہیں اتھیار تیاغ دیتے ہیں کوئی بھی لڑائی نہیں ہوتی اور آسانی سے وہ ریبیلین جو ہے وہ ریبیل جو ہے وہ دب جاتا ہے اشوک کا یہ جو پربھاو ہے اس وجہ سے اور زیادہ پڑ جاتا ہے بندو سار اور پربھاویت ہو جاتے ہیں جبکہ سوشیم اور باقی جو بھائی ہیں وہ اور زیادہ انسیکیور فیل کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اشوک جو ہے وہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کا پربھاو جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اب اس کو کیسے رستے سے ہٹائے جائے اس کے بعد سوشیم ایک بار پھر ان کے خلاف شڑینت رستے ہیں اور بندو سار کو کنونس کر لیتے ہیں کہ اشوک کو یہاں سے ایک جائل پہ بھیج دیا جائے کہاں پہ کلنگ میں بھیج دیا جائے کلنگ اس سمیں ان کے کنٹرول میں نہیں تھا بندو سار جب راجہ تھے اس سمیں کلنگ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا اس کے بعد اشوک جو ہے کلنگ چلی جاتے ہیں وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک فیشر وومنس ہے ایک مچھوارے کی لڑکی ہوتی ہے جن کا نام ہوتا ہے کوراواکی کوراواکی جو ہے ان سے ان کو پریم ہو جاتا ہے اسی کے اوپر ایک مووی بھی بنی ہے شاروک خان کی اشوکہ کے اوپر اشوکہ ہی اس کا نام ہے اس کی کہانی اس کے اوپر بتائی گئی ہے کورواکی جو ہے ان سے وہ شادی کر لیتے ہیں پریم پرسنگ میں ان کے ساتھ پڑ جاتے ہیں اور یہ ان کی تیسری وائی بن جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں سے وہ یہی پہ ہوتے ہیں اس سمیں کلنگ میں ہی ہوتے ہیں اسی سمیں کیا ہوتا ہے اجین میں ایک اپرائیجنگ ہو جاتی ہے اجین میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ودروہ کر دیتے ہیں اس ودروہ کو دبانے کے لیے بندو سار پھر سے سب سے سوپیریئر کمانڈر اشوک کو پھر سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اجین جائیے اور اس ریبیلین کو دبا کے آئیے اشوک پھر وہاں پہ جاتے ہیں اس ریبیلین کو دبا دیتے ہیں اس ریبیل کو پورا ریبولٹ کو دبا کے کرش کر کے آتے ہیں لیکن اس ریبولٹ کو دبانے کے ٹائم پہ یہ بھی انجڑ ہو جاتے ہیں انجڑ ہونے کے بعد کچھ بدیس مونک اور نن جو ہیں وہ ان کو ٹریٹ کرتی ہیں اور اسی سمیں پہلی بار بدیجم کے کچھ لوگوں سے یہ ملاقات کرتے ہیں وہ لوگوں سے ان کی باتچت بھی ہوتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بدیجم کے لوگ جو ہیں وہ کتنا دیالوت طریقے سے کسی کا اپچار کرتے ہیں اور ان میں کسی بھی طریقے کا کوئی ایسی دربھاؤنا نہیں ہے اور وہ لوگ جو ہیں کسی طریقے کا ان کو کوئی لالچ نہیں ہے کہ اشوک کا انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا ہے تو ان کو کچھ چاہیے اس کے بدلے میں ان کا کوئی لالچ نہیں ہے وہ نیسوارت بھاؤ سے ان کی سیوا کی انہوں نے تو اس سے وہ پربھاویت ہوئے لیکن ابھی بھی وہ بدیجم کے راستے نہیں چلے ہیں ابھی بھی ان کے جو بروٹل کیمپین ہے وہ چلتے جا رہے ہیں اس کے بعد موری سامراجے کے سکشیشن کی بات آئی بندو سار جو ہیں وہ دو سو تہتر بی سی کے راؤنڈ بیمار پڑ گئے بہت زیادہ اب انہوں نے اپنا سکسیسر کے طور پر یوراج جو ہے وہ سوشیم کو ڈیکلیئر کیا سوشیم آنے والے سمیہ میں موری سامراجے کا راجہ ہوگا ایسا بندو سار نے تیہ کر دیا تھا لیکن سوشیم کا جو رویہ تھا سوشیم کا جو طریقہ تھا کام کرنے کا اوٹوکریٹک نیچر تھا اس کو جو منسٹرز تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے اسی لیے رادہ گپتہ نام کا ایک بہت بڑا پریمیم لیڈر ہوا کرتا تھا اس سمیہ ان کا منسٹر ہوا کرتا تھا ہیڈ آف منسٹر تھا یہ اس نے کہا اشوک کا کہ تم راجہ بننا سوشیم ایک یوگے راجہ نہیں ہے جو کی مورے سامراجے جتنے بڑے سامراجے کا راجہ بن سکے اس میں اتنی یوگے تائیں نہیں ہیں حالانکہ رادہ گپتہ جو ہیں بندو سار کو اس چیز کے لیے کنونس نہیں کر پائے کہ اشوکہ کو راجہ بنائے جائے لیکن انہوں نے اشوک کو جرور کہا کہ آپ کو راجہ بننا چاہے سوشیم کو نہیں بننا چاہے اس کے بعد بندو سار کی دو سو بہتر بی سی میں ڈیتھ ہو جاتی ہے بندو سار کی ڈیتھ کے ترنت بعد ہی اشوک جو ہیں پاتلی پتر کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں رازدھانی کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد اپنے سبھی بھائیوں کی ہتیا کر دیتے ہیں انکلوڈنگ سوشیم صرف ایک بھائی کو چھوڑتے ہیں ان کے اپنے ریل بھائی وٹ اشوک اور وٹ اشوک کو کوئی لالچ نہیں تھا کہ وہ راجہ بنے لیکن جو بھی بھائی راجہ بننے کی سوچ رہا تھا اس ہر بھائی کو انہوں نے مار دیا اور کتنے بھائیوں کو مارا الگ الگ کہانیاں الگ الگ باتیں کرتی ہیں سنگلی انوش رکتی جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اشوک نے اپنے نینان میں بھائیوں کو مارا تھا اور تارہ ناتھ نام کے ایک تبیتین رائٹر تھے انہوں نے کہا ہے کہ اشوک نے اپنے چھے بھائیوں کو مارا ہے تو دیکھئے الگ الگ جگہ الگ الگ کہانیاں کہی جاتی ہیں یہ زیادہ بات مانی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے چھے بھائیوں کو ہی مارا ہے نینان میں بھائیوں والی کہانی جو ہے وہ تھوڑی سی ایسی کہانی ہے جو پوپولر زیادہ ہو جائے گی جس کو توجہ زیادہ ملے گا کیونکہ نینان میں ایک بہت بڑا نمبر ہے نینان میں بھائی ہونا سو بھائی تھے یہ کہانیوں میں زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن یہ جو بات ہے یہ زیادہ اس کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور اس کو زیادہ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے چھے بھائیوں کو مارا تھا ویٹ اشوک کو چھوڑ کے باقی سب کو مار دیا اب دو سو بہتر میں یہ اوفیشلی تو راجہ بن چکے تھے ویسے تو راجہ بن چکے تھے پاور ان کے ہاتھ میں آ چکی تھی لیکن ان کی جو کورونیشن سرمنی ہے مطلب راجہ ابھیشیک جو ہے وہ چار سال بعد ہوا دو سو اڑھ سٹھ بی سی میں ہوا اور اس سمیں راجہ بنتے ہیں راجہ بننے کے بعد اپنے کیمپین شروع کریں گے اپنے راجے کا وستار کریں گے اور اس سمیں کے جو بودھس ٹیکسٹ ہیں اس میں ان کو کہا گیا ہے کہ اشوک جو ہیں یہ تو ایک چند اشوک ہیں چند اشوک مطلب تیریبل اشوک ہیں بہتی برے راجہ ہیں بہتی زیادہ کرول راجہ ہیں کیونکہ یہ اتنے روتھلیس تھے اتنے کرول تھے اتنے بیٹ ٹیمپر تھے کہ کسی کو بھی مروا دیتے تھے جو بھی ویکتی ان کے خلاف بولتا بھی تھا اس کو ایک اشوکا ہیل نام کا ایک ٹورچر چیمبر ڈال رکھا تھا اس میں ڈالا جاتا تھا مارا جاتا تھا ان کو ایکجیکیوٹ کیا جاتا تھا تو راجہ بننے کے بعد یہ ایک بہتی بروٹل راجہ کے طور پر دیکھنے لگے اور اسی لیے ان کو چند اشوک کہا گیا ایون بودھس ٹیکسٹ میں ان کو کہا گیا ہے کہ اشوک جو ہیں بہتی خراب رولر تھے اپنے شروعاتی سمیں میں ایک کہانی کے طور پر میں آپ کو بتاؤں ایک ایک جامپل کے طور پر ایک سمیں کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے سبھی منسٹرز کو یہ کہا کہ جاؤ ایک بگیچہ ہے اس میں سے سارے کے سارے فول ان کے لیے توڑ کے لاؤ ایک کا ایک فول وہاں سے اور ایک کا ایک فروٹ لے کے آؤ لیکن وہ سارے اور ایک ایک فروٹ اور فل جو ہے وہ وہاں سے نہیں لے کے آ پائیں اسی لیے پانچ سو لوگوں کو یہاں سے ان کی گردن اڑوا دی گئی کاٹ دیا گیا وہ تو اس طریقے کے بروٹل اور مطلب کرول یودہ تھے کرول راجہ تھے شروعاتی سمیں میں یہ چند اشوک تھے اس طریقے کا کام انہوں نے کیا ہے اور اس طریقے کے راجہ اگر اپنے تھرو آور در لائف یہ ہوتے تو ہم ان کو اشوک مہان نہیں کہہ رہے ہوتے لیکن اس کے بعد ان کا حردے پریورتن بھی ہوا ہے یہ ان کا اشوک کا جو ہیل ہے جس میں لوگوں کو اس طرح سے مارا جاتا تھا سیکریٹ چیمبر میں جلا کے اور اس میں ڈال کے مارا جاتا تھا اس طریقے کا کام یہ کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے سامراجے کا وستار کیا سامراجے وستار کے لیے انہوں نے بہت ہی بروٹل اسولٹس کرے ہر سامراجے کے ہر چھتر میں آٹھ سال تک آنے والے سمیں میں انہوں نے اپنے سامراجے کا وستار کیا اور کتنا بڑا وستار کیا وہ وستار دیکھئے یہ ان کا سامراجے ہے دیکھیں یہ تو کلنگ وار میں تو ان کا ہردے پریورتن ہوگا لیکن ان کو ویراثت کے طور پر بہت بہت بڑا سامراجے ملا تھا چندرگوپت موریے کا بھی ایک بہت بڑا سامراجے تھا انہوں نے نیو رک دی تھی اکھنڈ بھارت کی اس کے بعد انہوں نے اکھنڈ بھارت بنایا اکھنڈ بھارت یعنی کی انڈیوائیڈڈ انڈیا ایک یونائیٹیڈ انڈیا جو کہ بھارتی لوگوں کا ایک سوچ ہے کہ اتنا بڑا سامراجے تھا ہمارا تو یہ پورا بھارت ہمارا ہونا چاہے پورا انڈین سب کونٹیننٹ ایک ہی دیکھش ہونا چاہے تو اس میں بھارت پاکستان اتر میں ہمالے تک بکشن میں انہوں نے چیرہ چولہ پانڈین ڈینسٹی تک پسچی میں ایران تک ادھر پوروں میں برما تک اتنا بڑا ان کا سامراجے تھا تو یہ سامراجے انہوں نے اسی سمائے اپنی تلوار کی نوک پہ کیا ہے تیار اور اس سمائے ایران افغانستان بورڈر سے لے کے برما تک یہ فیلا ہوا تھا اس سے ویس اور ساؤڈ میں سرلنکا اور چیرہ چولہ پانڈین کو چھوڑ کے باقی سارا سامراجے ان کے پاس تھا ایک سامراجے جو ہے کلنگ ان کے پاس نہیں تھا اب ان کے پاس یہ تھا کہ کلنگ کو بھی جیتنا ہے اور کلنگ کو جیتنے کا ان کا مقصد تھا کلنگ میں تو یہ پہلے رہ کے بھی آئے تھے کلنگ میں انہوں نے دیکھے تھے ایک تو کلنگ کے بہت ہی پاورفل ہاتھی ہوا کرتے تھے ان کے جو وار ایلیفنٹ تھے کلنگ کے وہ بہت فیمس تھے ایون آپ جانتے ہیں کہ اتر بھارت کے جو اس سمائے کے وار ایلیفنٹ تھے وہ بھی بہت پاورفل تھے شوکہ کے پاس اور چندرگوبت کے سمائے بھی بہت بڑے بڑے ہاتھی تھے لیکن کلنگ کے ہاتھی کیے تھے بھارت میں ان پہ وہ سکسیسفل کیوں نہیں ہو پائے ان وار ایلیفنٹس کی وجہ سے تو یہ جو بیٹل آف کلنگ ہے کلنگ وار جو ہے یہ بہت ہی بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اشوک کی لائف کے لیے اور ان کے پورے رول کے لیے اور کلنگ کہاں ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اوڑیسا میں ہے اس سمائے کلنگ کا راجہ ہوا کرتا تھا نند راج اور نند راج کے سمائے پہ اشوک نے پرسنلی ایک بڑے کیمپین کو لیڈ کیا اور اس کے اوپر اٹیک کر دیا ہجاروں لاکھوں کی سنکھیا میں دونوں آرمیاں ایک دوسرے کے سامنے ٹکرائی اور اس پوری لڑائی میں لگ بگ ایک لاکھ کلنگ سولجرز کو مارا گیا اور ڈیڑھ لاکھ سولجرز نے اشوک کے سامنے سرینڈر کیا اتنا بڑا کیمپین تھا کلنگ کی لڑائی اتنی بروٹل تھی کہ دوسرے دن جب صبح صبح اشوک نے دیکھا تو لاشیں وہیں بچھی پڑی ہیں کھون کی ندیاں بھائی ہوئی ہیں کووے چیل جو ہیں وہ لاشوں کو نوچ رہے ہیں لاشوں کو اٹھانے کے لیے لوگ نہیں بچے ہیں اتنے لوگ مارے گئے اتنے لوگ مارے جانے کی وجہ سے اشوک جو ہیں اس کیمپین کے بعد بہت زیادہ آہت ہو گئے انہوں نے سوچا کہ یہ میں نے کیا کر دیا اتنے لوگوں کو مار دیا اتنے لوگوں کو اتنی عورتوں کو ودوا کر دیا اتنے بچوں کو انات کر دیا اتنے لوگ گھر برباد ہو گئے کیا کیا میں نے ایک جمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے اپنے ایگو سٹیسفیکشن کے لیے یہ میں نے کیا اسی دوران ان کی ایک بودھش مانک اپا گپتہ سے بھی میٹنگ ہوتی ہے اپا گپتہ سے میٹنگ ہوتی ہے وہ بھی ان کو یہ کہتے ہیں کہ اشوک کیا کیا تم نے کیا تھا یہ کیا تم نے ایک لاکھ لوگوں کی لاش کے اوپر سے گجر کے ایک سامراججے کی ستہ اتھیانا چاہتے ہو یہی تھا تمہارا ٹارگٹ اس کے بعد اشوک جہیں وہ بہت زیادہ آہت ہو جاتے ہیں ان کو پرشیاتاب ہوتا ہے اٹونمنٹ ہوتا ہے جس کے بعد وہ پرتگیا لیتے ہیں کہ اب وہ کبھی بھی کبھی بھی وائلینس کا سہارا نہیں لیں گے اور وہ نون وائلینس کا راستہ اپنا لیں گے اور اس کے بعد وہ اپا گوپتہ اور موگلی پوٹ تش یا جو بدھیجم کی شکشہ گرہن کرتے ہیں اور کلیرلی بدھیجم کے وہ راستے پر چلنے لگ جاتے ہیں کہ نون وائلینس فور جو نوبل پاتھ ہیں جو گوتم بدھا کی ٹیچنگ سے ان کو وہ سمجھنے لگتے ہیں ان کو فولو کرنے لگتے ہیں ایون ان کا پرچار پرسار کرنے لگ جاتے ہیں تو یہاں سے چند اشوک جو ہیں وہ دھم اشوک میں کنورٹ ہوتے ہیں تو یہ ان کی لائف کا ایک ترننگ پوئنٹ تھا اور اس کے بعد جو اشوک کا رول ہے وہ ایک دھم الگ دیکھے گا آپ کو پہلے سامراجی وستار کرنا یہی ان کی لائف کا مقصد تھا ان کو لگتا تھا کہ ایک سب سے بڑے گریٹ ایمپریر کا کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے سامراجی کا اوستار کرے لیکن یہ نہیں تھا اس کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ لائف میں اپنے جتنی بھی بڑی پرجہ ہے اس کی رکشہ کرنا میرا دائیتو ہے ان کو بینویلنٹ طریقے سے ان کے اوپر تی دیا بھاؤنا دکھانا میرا کرتا ہوئے تب ہی میں ایک اچھا راجہ بن پاؤں گا اور اس کے بعد یہ بدھیجم کی فاؤنڈیشن رکھی تھی موری ڈائنیسٹی کی جو کی گرینڈ فادر تھے اشوک انہوں نے جین دھرم کو اپنایا تھا ان کے پتہ جو بندو سار ہیں وہ شروعات میں برامن دھرم کو اپنا تھے ان کی ماں جو دھرما تھی وہ آجیوک سمپردائے کی بہت بڑی انونیائی تھی بندو سار بھی آجیوک سمپردائے کو مانتے تھے انہوں نے بھی آجیوک سمپردائے میں اپنے آپ کو convert کر لیا تھا تو دیکھیں اپنے جین دھرم کو بھی میں پڑھایا ہے بودھ دھرم کو بھی پڑھایا آجیوک سمپردائے کے اوپر میں جلدی ویڈیو لے جینیجم ہو چاہے بعد میں بدھیجم کا تو بعد میں ان کے اوپر اتنا پربھاو پڑا ہے لیکن شروعاتی سمیہ میں ان دھرموں کا ان کے اوپر پربھاو تھا بدھیجم اپنانے سے پہلے اس کے بعد انہوں نے بدھیجم اپنا ہے اور بدھیجم اپنانے کا سب سے بڑا کارن تھا نون وولینز کی جو پولیسی تھی ستے اور اہنسا کا راستہ جس طریقے سے گوتم بدھا نے سمجھایا ہے یہ جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں یہ سب چیزیں انہوں نے فولو کرنی شروع کی اور لگ بک 260 بی سی کے اراؤنڈ بدھیجم کو اشوکہ نے اپنا اسٹیٹ ریلیجن ڈیکلیر کر دیا اس کے بعد انہوں نے ایک پولیسی اپنائی کسی بھی راجہ کو اچھا راجہ ہونے کیا گن ہونے چیئے اس کے لئے انہوں نے کہا دس راجہ دھرم ہونے چیئے ایک راجہ کے تب ایک اچھا راجہ کہلائے گا اور یہ دس دھرم اور دس ڈیوٹیز کیا تھی دس نہیں ہونا چیئے اپنے مورل کریکٹر کو ہائی رکھ چیئے اور اپنے جنتہ کی بھلائی کے لئے اپنے پلیجر کو بھی تیاغ دینا چیئے سیکریفائز کرنا چیئے اپسلیوٹ انٹری گریٹی ہونی چیئے راجہ میں کائنڈ اور جنٹل ہونا چیئے سیمپل لائیف کو پھولو کرنا چیئے فری ہونا چیئے ہیٹریٹ سے کسی کے پرتی اس کو نفرت نہیں چیئے نون ولیز کا راستہ پیشنز ہونا چیئے لوگوں کی رائے کی رسپیکٹ کرنی چیئے لوگ کیا سوچتے ہیں راجہ کے بارے میں ایسا نہیں کہ راجہ کو کر رہے راجہ تو اس کو پنش کر دو کے ایڈمیسٹریشن کی بات کرتے ہیں دیرے دیرے آپ چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ اشوک نے اس کے بعد کتنا پریورتن کیا ہے اپنی لائف میں تو ایمپیر جو تھا ایمپیر جو تھا اشوک سے پہلے سے چلتا آرہا تھا یہ جو چندرگوپت موریے کی سمیسے موری ڈینیسٹی الگ لگ منترالیوں کا یہ سب چیزیں تو تھی ہی ایڈوائزری کاؤنسل ہوتی تھی جس میں یوراج ہوتا تھا مہامنتری ہوتا تھا سینہ پتی ہوتا تھا پروہیت ہوتے تھے یہ سب لوگ ہوتے ہی تھے اور اس چیز کو فولو کری رہے تھے جو چندرگوپت اور چانکیا کے سمیہ سے چلتی آ رہی تھی کوٹی لے ارد شاشتر کو فولو کری رہے تھے لیکن کچھ اور چیز بھی انہوں نے نئی انٹروڈیوز کری انہوں نے بہت ساری بین ویلنٹ پولیسی لگائی راجے کے ویل فیر کے لیے انہوں نے بہت ساری سکیمز لے کے آئے یہ کہ گریب آدمی جو ہے اس کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے ایک راجہ جو ان کے پرانے راجہوں نے اتنا نہیں کیا تھا جتنا کہ اشوک نے کیا انہوں نے کہا کہ اس راجے کا ہر ایک ویقتی جو ہے وہ میرا بچہ ہے وہ میرے بچوں کی طرح ہے میری پرجہ میری سنتان کی طرح ہے اس طرح سے ان کو ٹریٹ کرنا پورے دیش کو انہوں نے بھی کیا کر دیا تھا پردیش یا پروونس میں بانٹ دیا ان پروونس کو جیسے ہم ڈسٹرکس میں بانٹ دیا اور آگے چل کے جنپت میں بانٹ دیا جنپت جیسے مہا جنپت جنپت ملکے مہا جنپت بناتے تھی اسی طرح سے کیا اور اس سمجھے جو پانچ بڑے پروونس تھے اس میں ایک تھا اتر پت جو نوردن پروونس ہے اس کی رازدھانی تکشیلا آونت آونت رت جو تھا اس کی رازدھانی تھی اجین اس کے علاوہ پرچیا پت جو اس کی رازدھانی تھی سرونگیری اور جو سنٹرل پروونس تھا مگد اس کی رازدھانی تھی سنٹر کی بھی رازدھانی تھی یہ پاتلی پتر یہ اشوک کا سامراج ہے یہاں پہ آپ دیکھے گا اجین اس کے لابہ تکشیلا سرونپوری اور ٹوسلی یہ سارے ان کے بڑے پروونس تھے پانچ امپورٹن پروونس تھے اور انہوں نے سامراج کو بستار تو یہاں تک کیا ہے اس کو لو ان اوڈر کا پورا چارج ملتا تھا لو ان فورسمنٹ کیسے کرنا ہے یہ ان کی جمہداری ہوتی تھی لیکن فائنینشل اور ایڈمیسٹریشن کنٹرول جاتا اور راجہ کے پاس ہی ہوا کرتا تھا اس کے بعد یہ راجہ جو ہے اس سمیں اشوک جو ہیں اوویسلی بدیجم کے راستے چل پڑے تھے نون وولنز کی راستے کو چل اپنا لیا تھا لیکن ارث شاشتر کے کچھ کاریکٹرز کو ابھی بھی اپنا رہے تھے کہ پرفیکٹ راجہ بننے کے لیے کئی بار آپ کو دوسرے راستے بھی اپنانے پڑتے ہیں کچھ آپ کے خلاف ودرو بھی ہو جاتے ان کو بھی دبانا پڑتا ہے اس کے لیے دنڈ سماہرہ اور نیائے سماہرہ کو بھی انہوں نے اپنایا یہ سماہرہ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی راجیہ میں نیائے ویوستہ کیسی ہونی چیئے اپنے جو لوگ ہیں جو اپنے سبجیکٹ ہیں اپنی جنت جو ہے اس کی way of life کیسا ہونا چیئے یہ سب چیز انہوں نے اس میں pointed out کری ہیں اور ان کا جو judicial system تھا administration system تھا اس کو اما سمالتے تھے اما سیویل servants جو ادھیکاری تھے officials سمالتے تھے اور کچھ officials کی بات کر لیتے ہیں اس میں جیسے اکش پات ادھیکش جو ہوا کرتا تھا پن ادھیکش جو ہوا کرتا تھا وہ commerce department کو سمالتا تھا پن ادھیکش ست ادھیکش جو ہوا کرتا تھا وہ agriculture department کو سمالتا تھا تو یہ اما امات تے ہوا کرتے تھے جو important role ادا کرتے تھے اس پورے administration system کو سمجھنے میں اشوک کے بارے میں چیزیں پڑھنے والا پہلا ویکتی جو تھا جیم پریسپ تھا یہ ایک بریٹش انٹیکویری تھا جو ان سلالکھوں اور پرانی چیزوں کو ادھیان کرتے ہیں ان لوگوں میں سے تھا اس نے اس کو پڑھا تھا پہلی بار اور اس کے بارے میں بتایا اور یہ بھارت کے سبھی حصوں میں مل گے ان کی جو بھاشا ہوا کرتی تھی اس سمیے ک بڑھ بڑھ بھا اہم یوگدان ہے تو انہوں نے پہلی بھاشا کا سہرہ سمجھتی تھی لیکن اس کو الگ لیپیوں میں لکھایا جیسے براہمی لیپی میں بھارت کے جیدہ ترہ بلیق ہیں وہ براہمی لیپی میں جو پرشا کے ساتھ باؤنڈری شیئر کرتے ہیں وہاں پہ ارامی لیپی ملے گی خغوشتی لیپی جو ہے وہ پاکستان کے کچھ حصوں میں ملے گی تو پراکرت بھاشا اور یہ لیپیاں ہیں براہمی خغوشتی وغیرہ یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو یہ اس طرح اشوک کا کیا پرنسیپل ہے کس طرح سے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں دوسرے میں دھم کے بارے میں بتایا گیا ہے دھم کیا ہے اشوک کا دھم جو ہے جو بدھیجم کے دھرم سے جو گوتم بدھا نے دھم کے بارے میں اپنی فلوسوفی دی تھی جس کو بدھی کے ویڈیو میں پورا بتایا ہے دھم کیا ہوتا ہے دھم کے بارے میں بتایا اس کے بعد تیسرے میں بتایا تیسرے جو پیلر ایڈکٹ ہے اس میں بتایا کہ کرویٹی سن ہارشنیس پرائیڈ انگر ان چیزوں کو کیسے آوائیڈ کرنا ہے اپنے سارے سبجیکٹ اپنی ساری جنتہ کے بیچ میں اس کے علاہ راج جکس کی جمہ داریاں ہیں چوتھے ایڈکٹ میں بتایا کون سے اینیمل اور برڈ کو کبھی نہیں مار نا ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے یہ پانچو ایڈکٹ میں بتایا ہے مرسی فول ہونے کے لئے بولا ہے اور ساتو ایڈکٹ جو ہے اس شوک فولفل کریں گے سبھی دھرموں کے پر تی ہونی چیئے بلکہ باقی دھرم کے جو لوگ ہیں ان کا بھی ہمیں سممان کرنا ہے ان کے بلیف کی ہمیں رکشہ کرنی ہے یہ انہوں نے کہا کبھی بھی انہوں نے بدھیجم کو تھوپا نہیں ایسا نہیں کہا کہ انہوں نے تھوڑا سپیڈلی بتا دیتا ہوں کہ پہلے میں انہوں نے بتا یا کہ کون سے animals اور جانبر کو نہیں مار دوسرے میں آدمی اور animals کی care کے بارے میں بتا رکھا ہے پانڈیا ستھ پوران اور جو کئرلا پوترہ ساؤتھ انڈیا کے جو رول کری تھی ان کے اوپر بھی ان میں منشن کر رکھا ہے اس کے علاوہ تیسرے ایڈکٹ میں انہوں نے جنرل سٹی برامن برامن کے پرتی انہوں نے کس طریقے کا رویہ اپنایا اس کے علاوہ راجوں کے پردیشی کاز یاکتو کاز ان کے بارے میں بتا رکھا ہے دھم کو کس طرح سے پورے سامراج کے اندر چھٹے ڈیکٹ میں انہوں نے بتا رکھا ہے کہ ساتھ ڈیکٹ سب دھرم کے پرتی ٹولرنس کیسے رکھی جائے کیا پولیسی ہوں گی سات وائ اٹھ وائ ڈیک جو ہے اس میں انہوں نے بودھ گیا اور بودھ تری کے بارے بات کر رکھ رکھ ملا تھا اس کے بارے میں بات کری ہے اس میں انہوں نے دھم کی یاترہ بھی کری تھی پہلی بار بودھ تری کا ویجٹ کیا تھا انہوں نے ٹھیک ہے اس کے بعد نووہ جو روک اڈیکٹ ہے اس میں انہوں نے پوپولر سیرمنیز کو کنڈیم کر رکھا ہے بہت ساری کرنے کو تیار ہے جیسے اشوک نے پہلے کے سمیہ پہ کیا تھا انہوں نے دھم کے مطلب کو الیبریٹ کیا ہے باروے میں سبھی درموں کے پرتی پھر طولزنس کی بات کی ہے باقی راجاؤں کے بارے میں بات کری گریک راجہ جو انٹیوکس تھے سیریا کے راجہ تولمی جو ایجپٹ کے راجہ تھے اس میں میکس جو اس سیرین مکہ کے راجہ تھے انٹیوگونس جو اس سمی میسیڈون کے راجہ تھے ان کے سبھی کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے مطلب ان کے ساتھ ان کے ریلیشنز تھے بہت دھرم کے پرچار پرسار کے لیے بات کی ہے اب بات کرتے ہیں پیلر آف اشوک کے بارے میں جو سارنات مستی تھے بھارت کے اتر بھارت میں بہت سارے پیلر ہیں لگ بگ 19 پیلر ہیں ابھی بھی اتر بھارت میں جو سارنات کا ستم ہے اس سارنات ستم کو بھارت آگے چل نیشنل ایمبلم گوشت 24 میٹر اونچا ہے اس میں کیا کچھ خاصیت اس کے بارے میں بات کریں لیکن یہ بھارت کا نیشنل ایمبلم ہے اس کی نیچے ستے میں جیتے لکھا ہوا ہے اس میں چکر ہے اس میں چوبیس تلیاں ہیں جو بھارت کے ترنگے میں بھی چکر ہے یہ اشوک ستم ایمبلم سے لیا گیا ہے اس میں کیا کچھ خاصیت ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے تا کہ بھارت کا نیشنل ایمبلم ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائیں تو یہ سارنات ایک ایمپورٹنٹ جگہ ہے سارنات جگہ تھی جہاں پہ گوتم بدھ نے پہلے سرمن دیے تھے پہلی بار انہوں نے بدھ جم کی تیچنگ یہ پہ دی تھی تو یہ چیز ہے اس لیے یہ بہت ایمپورٹنٹ جگہ ہے اور یہاں پہ جا کے انہوں نے جو تیچنگ دی اسی کی وجہ سے یہاں پہ اشوک نے بھی پیلر بنوایا اس کی کیا خاصیت ہے اس میں چار پھول دیکھے گا کس کا پھول کامل کا پھول دیکھے گا کیونکہ لوتس جو ہے وہ بدھی جم میں ایک ایمپورٹنٹ فلور مانا جاتا ہے ایک جروری ہے اس کے علاوہ اس کے چاروں ڈائریکشن میں الگ الگ انیمل ہیں ویسٹ میں ایک گھوڑا ہے ساؤ میں ایک ایلیفنٹ ہے اور اس کے نیچے اس کا بیس کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے تو یہ ہے اشوک ستم جو بھارت کا نیشنل ایمبلم بنا 26 جنرور انیس سپچاس کو جب ہم نے اپنا سویدھان گھرشت کیا تھا اسی سمئے اس کو ہمارا راستی پرتیق کے طور پر جانا جانے لگا پھر چیزیں دیکھیں اور چار لائن اوپر دیکھیں گے نیچے نیچے پھر سے بتا رہا ہوں کیا دیکھے گا lotus اب یہ چیز آتی ہے کھی architecture اشوک کے سمئے کا کیا ہے پیلر ایڈیکٹ دیکھ رہے ہیں پیلر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری کیوز بھی انہوں نے بنائی اور کیوز جو انہوں نے بنائی تھی انہوں نے ڈونیٹ کر دی تھی باربرا کیوز آجیوک سمپردائی کے مونکس کو دے دی تھی اس کے بعد ناغارجن کیوز آگے چل کے ان کے سکسیسر تھے دشرت جو ان کے گرینڈ سن تھے انہوں نے بھی آگے چل کے ناغارجن کیوز بھی سٹوپ کیا ہوتے ہیں بدھی جم کی جو ایک طرح سے ٹیمپل جو ہوتے ہیں انہی کو سٹوپ کہا جاتا ہے بدھی جم کی جو مونیسٹریز ہیں ان کو سٹوپ کہا جاتا ہے یہ سانچی کا سٹوپ بھارت سب سے پوپولر سٹوپ ہے یہ رائس ان ڈسٹک آف مدی پردیش میں ہے لگ بھگ بھوپال جو راز دھانی ہے اس چھانیس کلومیٹر کی دوری پہ ہے یہ بھی اشوک نے بنوایا تھا اور یہ آج کے سمئے یونیسکو ہیریٹیز سائٹز میں بھی انکلوڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد اشوک کا جو رول ہے اس کی بات کر لیتے ہیں چالیس سال کا رول تھا چالیس سال میں پہلے دس سال بہت زیادہ بروٹل تھا وائلنس تھی بہت لڑائیاں کری سامراج وستار کیا لیکن اگلے یہ تیس سال بہت پیس فول رہے کسی بھی ویدیشی راجہ نے بھی اشوک سامراج کے اوپر اٹیک نہیں کیا اٹیک نہیں کر ساتھ ان کے ریلیشن بھی تھے فور جو دیش تھے ان کے ساتھ ان کے ڈیپلومیٹک ریلیشن بھی اچھے تھے تو اگلے تیس سال تک انہوں نے اچھے س اپنا سامراج چلائے بودھی جم کے پرچار پرسار میں بہت اہم بھومی کا نبھائی ہے بھارت کے اتھیاس میں دو ایسے راجہ ہوئے ہیں جنہوں نے بودھی جم کا سب سے زیادہ پرچار پرسار کیا پہلے نمبر پہ آتے ہیں کنیش کشان ونش کے راجہ تھے ان کی میں جلدی بیوگرافی کروں گا تب آپ کو بتاؤں گا تو انہوں نے بھی پرچار پرسار کیا تھا انہوں نے جو تیسری بودھی تیسری کاؤنسل کو انہوں نے اشوک سمرات نے کروایا تھا اور اس کے بعد کنڈکٹ کروایا تھا اس کے بعد آنے والے سمیہ میں انہوں نے بہت سارے مشنریز کو بہت سارے ریلیجیس لوگوں کو جا کے الگ دیشوں میں بیجا اپنے بیٹے مہندر اور شنگ مطرہ کو سرلنکہ بیجا ہے تاکہ وہ بودھیجم کی سرلنکہ میں پرچار پرسار کر سکے اور ایسا ہوا بھی مہندر خود جو ہیں آگے چل کے ایک بودھیس منک بن گئے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے پیلر ایڈکٹ میں بتایا ہے سیلوکیڈ امپائر ایشیا کا ایجپٹ تھا اس کے علاوہ پھیل آیا یہ اشوک کا سامراجے تھا اس کے بعد سینتیس سال رول کرنے کے بعد لگ بگ پورے سب کونٹیننٹ پہ رول کرنے کے بعد بہتر سال کی ایج میں پارٹلی پتر میں 232 بیسی میں اشوک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کا سامراجے زیادہ لمبے سمیہ تک چل بھی منہ کر دیا کہ وہ راجہ نہیں بنیں اس کی وجہ سی ان کے جو گرینڈ سن تھے دشرت موری ان کو راجہ بنائے گیا ان کے اور بھی بیٹے تھے لیکن وہ چھوٹے تھے ان کی ایج زیادہ نہیں تھی کمالا کے بیٹے تھے سمپرتی ایک اور بیٹے تھے تو یہ بن نہیں سکتے تھے وہ چھوٹے تھے تو دشرت کو راجہ بنائے گیا اس کے بعد چار پانچ راجہ اور آئے ہیں اور ان کا ڈیکلائن ہو گیا تو یہ ہم بات کریں گے ان کا ڈیکلائن کیوں ہا اس کو کسی سیپریٹ ویڈیو میں بات کریں اشوک کی طور پہ بہت بڑا سامراج ملا تھا لیکن پھر بھی بھارت کی اتھیاز کا سب سے بڑا سامراج تھا اور اس سمیہ دنیا کے اتھیاز کی سب سے میں ہماری بہت بڑی سوپیریئر اکنومی ہوا کرتی تھی یہاں پہ چیرہ چولہ پانڈیا ڈینسٹی کو چھوڑ دیا جائے تو یہاں پہ دیکھیں انڈین سب کونٹیننٹ پہ کس طرح سے انہوں نے رول کیا ہے کاندھار گندھار یہاں پہ پاٹلا اجین پاٹلی پتر ونگ کوشلا کلنگ ٹوشلی ان سبھی جگہوں پہ انہوں نے رول کیا اتنا بڑا سامراج تھا ان کا اتنی بڑی ویراسط تھی حالانکہ ان کی ویراسط کو ان کے جو باد کے راجہ ہیں وہ سنبھال کے نہیں رکھ پائے اور انس کے بعد ان کا ڈیکلائن ہو گیا ان کی باد ہم کریں گے باد میں تو بودھس ایمپررر کے طور پہ اشوک کا نام بہت بڑا ہے انہوں نے بہت سارے سٹوب بنوائے بہت سارے ویہار بنوائے بہت سارے پلر بنوائے اور سانچی کا سٹوب اس میں سب سے پوپولر ہے جس ورلڈ ہیلٹیج سائٹ دیکلیر کیا تھا یونیس کو نے اس کے اشوک پلر سارنات بھارت بنا تو یہ بھی ان کی لیگیسی کے طور پہ ہی دیکھا جاتا ہے تو سمرات اشوک کے بارے میں ساری ملی ہوگی تو ساری چیزیں اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور آنے ویڈیو کو دیکھنے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ایک بات اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کی میں چاہتا ہوں کہ جلدی سکس پلس اکیڈمی کی ایک اپلیکیشن آئے اس پہ سبھی طریقے کے کنٹینٹ ہوں گے تو کتنے لوگ اپلیکیشن کو join کریں کتنے لوگ چاہتے ہم اپلیکیشن جلدی سے لے کے آئیں کیونکہ یوٹیوب جو ہے وہ اپنا خود کا پلیٹ فارم تو نہیں ہے لیکن اپلیکیشن ہوگی خود کا پلیٹ فارم ہوگی تو ہاپ پوزیٹیو ریکشن دیں گے تو چلی ٹھیک ہے ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک کیجئے جرور so thank you so much for watching this video have a good day see you next lecture